امی جان کو خون کیا تھا میں نے ان کی کانوں میں بات بھی ڈال دی ہے کون سی بات نیلم اور شجا کے رشتے کی بات لے تجھے میں نے منع کیا تھا کہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کی یہ تونے بات لیکن تائی جان آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کی بھی مرضی ہے اوہو میری مرضی ہوئے پھئی شجا کہتا ہے میں نے نہیں کرنا کیا کروں میں آپ نے شجا سے بات کی تھی کی تھی انکار کر دیا انکار کر دیا میلنگ کو انکار کر دیا وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں خاندان میں شادی کرنی پہلے جو خاندان میں ہوئی نہیں شادیاں تو وہ کونسی بڑی کوئی کمالور ہے جو وہ کر لے وہ کہتا ہے مجھے نہیں اور کرنی تو آپ نے اسے سمجھا رہا تھا نا اسے بھی وہی کہنا تھا جو آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ کی باقی کی بہوں کی جیسی نہیں ہوں میری بہن میرے جیسی ہے کہا تھا سمجھایا تھا اور وہ کہتا ہے آپ ایک اور باز بھائی بنانا چاہتی ہیں واہ تاہی جان آپ کے بیٹے کیا سمجھتے ہیں لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کو راستے میں گیرا پتھر مارو ٹھوکا اور ارسائٹ پہ کر دو نہیں ایسا نہیں ہے اوہ تو کون ایسے سوچ نہیں ہے پہلے میں اور پھر میری بہن اتنی سستی عزت ہے کسی کی بیٹیوں کی اوہ ہاں کسی کی بیٹیوں کی عزت کی انہیں کیا پر با انہیں نے تو اپنی بہن کی عزت کے تماشا لگا دیا ہے تو روزا کیا ہو گیا تجھے ایسی کوئی بات تو اینی بھی مرضی نہیں ہے تو میں کیا کروں لے سیاپا نہیں ماندھا تو میں کیا کروں ہاں 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 اب آجیب آپ سے ایک ضروری بات کرنے دیں یا ہاں بولو وہ ابا جیب اب ہمیں اچازت دیں ہم اللہ دور ہے مل بیٹھ کے حال کر لیتے ہیں کیا تم مل بیٹھ کے حال کر لیتے ہیں جیب بچ ایسی کیا بات ہو گئی کوئی مسئلہ ہے تو مل بیٹھ کے حال کر لیتے ہیں او نا بجے نا بات چو ہے نا وہ مل بیٹھ کے تاہ کرنے سے بہت آگے نہیں ٹھلی ہے کیا مطلب ہے اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ کہ ہم ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ نہیں وہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے نا آپ لوگوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا بس آتا جاتا روں گا میں یا میں اور اپنا گھر ہوتا تو جو کچھ ہمارے ساتھ اس گھر میں ہوئے وہ نہ ہوتا ہے اور نہ ہی ہمیں اس طرح سجانے پڑتا تو جاؤ گے کہاں دیفنس ہمارا نیا گھر بن گے تم نے تو کہا تھا تم کوئی گھر نہیں بنا رہے تو اور کیا کر تھا بچ اس گھر میں نہ کسی کو میری فکر ہے نہ میری بیوی بچے کی فکر ہے سب کو بس مجھ سے تو فیال سے بس پیسے چاہیے پیسہ اب بھاچی کام تک کپن میں گھڑا بنگ کے بو جیٹ ہوتا رہوں گا اس کار کے بڑے بیٹی ہوتا ہوں اپنے رتبے کو اس طرح نہ گراؤ اور بس جانتے ہو بچ بڑا بیٹا ہوں میں دیکھو ابا جی جہاں تک میں کر سکتا تھا نا میں نے اپنا پرس پورا کی اور ابا جی بات اراصل یہ ہے کہ جب سب لوگ اپنا اپنے روزگار پر لگ جائیں شادی ہو جائیں بیوی بچے ہو جائیں تو ایک ساتھ رہنا بہت مشکل ہو جائیں ٹھیک جسے تمہاری مرضی جاؤ 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 جیو اپنی زندگی اللہ مطالب کیا ہو گئے کیسی باتیں کر رہے ہیں گھرٹ کا بڑا بیٹا ہے ہمارا ہم سے اس عمر میں اپنا آسرا چین رہے ہیں آسرا اللہ کی ذات ہوتی ہے فاتما انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے ساری زندگی میں نے ان کو دیا ہے اب یہ آخری مرتبہ کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو جاؤ اے دی تمہیں اجازت ہے جہاں مرضی چلے جاؤ اچھا تو بس ایک چیز اور دے دیں وہ کیا چاہداد میں ہمارا حصہ اے تو بھیل سن رہا ہے یہ کیا کہہ رہی ہے اوہ اوہ اب جی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں کون سی ان انہونی بات کر رہے ہیں اب دیکھیں نا بجی ہم لوگ نئی زندگی شروع کر رہے ہیں سو قسم کی ضرورتیں ہیں ہماری بس بس اب ہمیں ہمارا حق دے دیں میرے پاس ہے ہی کیا آئی جو تمہارا حق تمہ دے دیں کیوں؟ یہ گھر تکان یہ سب نہیں ہے کیا؟ تو کیا مطلب گھر میں سے حصہ دے دیں تمہیں؟ اپنی چھات ختم کر دے ہیں سب کچھ تمہیں دے دیں چھا نہیں ٹھیک ہے اس گھر میں تو آپ لوگ رہے رہے ہیں وہ تو آپ لوگوں کے بعد دیکھا جائے گا لیکن دکان جس کو تیر ہی ہے اس سے کہیں کہ ہمارا حصہ ہمیں دیتا ہے چلا جا تمہارا جہاں تیرا دل چاہتا ہے جہاں اور جو تیرا دل کہتا ہے کر میری زندگی میں اس مکان اور مکان کے رسے نہیں ہوگے نہیں ہوگے اب آجی اپنی زندگی میں فیصلہ کرنے تو اچھا کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد ہم بھائی ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھ سکیں موسیقی یہ کیوں ہوں ہوں ہمارے کار میں یہ ہماری اولاد ہاں ہر شکیل ہی ہو رہا ہے موسیقی 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 پتہ نہیں دونوں میاں بی بی صبح سے سمان باندھنے لگے مجھے تو بتانا بھی گوارہ نہیں کیا اچھا ہے اچھا ہے جتنی جندی چلے جائے تو کہہ سکتا یہ ماں نہیں ہے نا تو مجھ سے پوچھ میرے قلیجے پہ کیسے ہاتھ پڑا محبت سے ان کو باندھا جاتا ہے جو محبت کو سمجھتے ہیں کوئلوں پر موٹی لٹانے کا کیا فائدہ نہیں سمجھتا محبت کو تو نہ آسے بھئی اپنا فرص تو پچانتا ایک صرف بی بی کا ہی حق ہے ماں باپ کا کوئی حق دی پیسے کی پٹی بند گئی ہے اس کی آنکھوں پر اب کیا حق اور کیا فرض ہے اسے روک لے غلام طالب میں نہیں رہ پاؤں گے اس کے بغیر دیکھ میری پہلی اولاد ساری اولاد ایک طرف وہ ایک طرف اس نے دل پتھر کر لیا ہے تم بھی سخت کر لو مجھے تو خدشہ تھا کہ یہ ہوگا جب نگینہ اس کی بیوی بن کر اس کار میں آئی تھی مگر اتنی جلدی ہوگا یہ میں نہیں جانتا تھا میری گلتی ہے ساری میری گلتی ہے اپنی بھانجی سمجھ کر میں درگزر کرتی دی یہ نہ پچھان سکی کہ یہ لڑکی گھار کو جوڑنے نہیں توڑنے آئی میں تو تم بھی سمجھاتا تھا خیر اب پچھتانی کا کیا فائدہ اب تو جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو چپ چپاتے گھار بناتے ہیں ہمیں ہوا بھی نہیں لگنے دی جب بھی پوچھو کام میں مندہ ہے کام میں مندہ ہے کام صحیح نہیں ہے اور اب اچانک ڈیفینس میں گھر بنا لیے اچانک اچانک کہاں وہ تو ہم ہی بے وکور تھے کہ اس کے چوٹ پہ یقین کر لیا صحیح کہہ رہے تو عباس کی شادی عائشہ کی شادی کسی چیز میں بھی اس نے کوئی ہاتھ نہیں بٹایا اس دن کیلئے پانتے ہیں انسان اللہ فاطمہ بات صرف ہاتھ بٹانے تک رہتی تو پھر بھی ٹھیک تھا وہ تو جداد میں سے حصہ مانگ رہا ہے اسی لئے تو روتیوں کے لام تعلق کہ صرف اپنا سا آرانی چیز رہا وہ وہ بوڑے ماں باپ کے ساتھ سچھاتے اور رزق کا آثرا بھی چھیننا چاہتے ہیں اسی لئے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جانے دو اس کی بیوی اگر یہاں رہی تو روز یہی مطالبے ہو گئے اب ایک بیٹے کو خوش کرنے کے لئے میں باقی بیٹوں کے پیٹ پہ لات نہیں مار سکتا مرے لئے ساری اولاد ایک جیسی ہیں موسیقی 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 درکر موسیقی موسیقی کبھی اولاد کی باتیں کر رہی ہے یہ نہیں بتا رہی کہ مدہ کیا ہے اصل میں ہے یہ بتا نا با جی تو فیل ہم سے باقی ہو رہا ہے ہاں تو فاطمہ بھئی یہ تو اس کا حق کو آنا اب دیکھیں نا ساری زندگی ترے گھوڑے کے ساتھ لگتے تو نہیں بیٹھ سکتا نا وہ بھئی اس کی اپنی زندگی ہے خیر سے کمار ہے کھا رہا ہے اور بیسے میری بیٹی کے نصیب دیکھو کہ اسے مل بھی بہت کچھ رہا ہے ہاں وہ ہی رہ سکے گا ہمارے بغیر مجھے بتا ہے ارے تجھے اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آرہی کہ پہلے وہ اکیلا تھا اور اب خیر سے بیوی والا ہے بیٹے والا ہے اب اس کی عادت بدل گئی ہے پر ماں باپ تو نہیں بتا رہی نا با جی ہم تو وہی ہیں نا ایک تو مجھے تیری سمجھ نہیں آرہی کہ تو آخر کہنا کیا چاہ رہی ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں با جی کہ تو ایک بار نگی نہ سکے کہ وہ تو فیل کو سمجھائے ماں جی ہم نہیں رہ سکتے اپنے بچوں کے بغیر آئے ہائے فاطمہ رہنا تو پڑتا ہے اب نگیہ کی اپنی زندگی ہے دیکھ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے معاملے میں ویسے بھی کہتے ہیں کہ میہ بیوی کی باتوں میں دوسروں کو نہیں آنا چاہیے تو ایک بار کہہ کے دیکھ تو صحیح دیکھیں نا غلامتالبی بہت پریشان ہے سچی ہائے تو تو اپنی ساری پریشانیاں مجھے بتا کر مجھے کیوں پریشان کر رہی ہے میرے تو آگی لگ رہا کہ میرا شگر لیول نہ لو ہوتا جا رہا ہے بڑا سخت میں تو پہلے رشتہ داروں میں رشتہ کرنا نہیں چاہتی تھی مجھ پوری ہس گئے چاہتے تو ہم بھی نہیں تھے باجی پر کیا کرتے بچوں کی زندی تو جب ان کی زد کے سامنے سر نیمہ کر ہی لیا ہے تو پھر اب کیوں رونا پہ اتنا بچایا ہے باجی بس کر دے بس کر دے میں نے بہت سن لی تیری تقریر اب میری بیٹی کو نا آرام سے جینے دے اپنی زندگی میں خوش رہنے دے اور بہت سن ساز بن کر اس کے رستے میں رکاوت نہ ڈال یہ جی بات ہے بھئی آگویں یہ رونے پٹھنے ہوئے 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 ہوئےigence ہوئے ہوئے ہوجائے temperature ہے ہی حصہ دے دیں کانونوں کا گھر بنا لیا اب بعد ہوجائے کانونوں کے بینوں سے چاہیے تو کٹے ہیں ہمیں دو ہاں کیا ہماراں تو ہم کیا کریں؟ وہ کہ مریں؟ یہی بات کری تھی میں نے اببا جی سے بھائی جان نے کیا کہا؟ مجھے تو اببا جی کی کوئی سمجھ نہیں آتی دامان ڈول سے ہی لگے رہتے ہیں کبھی کہتے ہیں میرے جیتے جی بٹوارا نہیں ہو سکتا کبھی کہہ دیتے ہیں بیچ تو دونوں دکانے اوکار دو ہی سے میں کہتی تھی کہتی تھی میں ساجے کی ہانڈی یہ جس دن پھوٹے گی سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوگا کیا لگتا ہے؟ تجھے میں اتنا بے وکوف لگتا ہوں مجھے نہیں سمجھ آتی ہیں باتوں کی تو یہ تو سمجھ لیتے دکان کے منافع میں کبھی کوئی حصہ نہیں رہا ہمارا ہمارے حصے میں تو صرف خسارہ آیا ہے اور تیرا کیا چاہتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں ساری دیڑی دکانوں پر جان مار کے کام کرتا ہوں کبھی اس دکان پر کبھی اس دکان پر کبھی اس دکان پر اب کہتے ہیں بیچ دو دوڑوں دکانیں کتنے اقل مند نکلے جیٹسی اور نگینہ لہستاری سے گھر بھی بنا لیا کاروبار بھی جما لیا اور گھر میں خرچہ تینے کے سو سو احسان بھی جتا لیا ہمیں دیکھو رہی بے وکوف کی بے وکوف کتنا بھی بے وکوف نہیں ہوں میں کہ گدا بھی بناو رہا تبھی کچھ نہ آئے اب ہم بھی اپنا گھر بنائیں گے کیا حیثیت ہے آپ کی اس دکان میں اور میری اس گھر میں دو کوڑی کی اب ہم بھی صرف اپنے اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے چاہیے موسیقی موسیقی نظر موسیقی موسیقی صحیح کیڑیا جی اب ہمیں بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوٹ میں چاہیے اب لگے گا ہمارا فست موسیقی اب دکان کے لیے دٹ جائیں میں اپنا کام شروع کرتے ہوں لیکن اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے ہوگی خوشنا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اب دکان اور مکان بک گیا تو سڑک پہ آ جائیں گے ہم لوگ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی نظام تو چلانا ہی پڑے گا تو اللہ کا نام دے گے کام شروع کر میں دوں گا تجھے پیسے آپ کہاں سے دیں گے سکھا دیا تو فیل بھائی نے مجھے اپنا حق لینا مجھے پر اٹھا اے میں تھاگ گیا ہوں کارٹن چک تک کے پوری پکپ پڑے گئی ہے کتنا رہی ہے سامان ہے پکپ میں تو صرف آپ کا اور ارم کا سامان ہے اور تھوڑا بہت میرا بھی ہے میں تو اپنے سارے پرانے کپڑے یہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں وہاں جا کے نئے کپڑے لوں گے کیوں جی؟ کس کوشی میں؟ اے بھی وہاں جا کے نئے سامان لوں گی نا نئے کپڑے، نئے جوتے، نئے فرنیچر، نئے گاڑی واہ چی باہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نے بیگم صاحبہ بننے کا فیصلہ کرنے ہے نا؟ ہم ہم پورے مومنوں تم مجھے نوکہ رکھ کے دوگے اور میں نئے کپڑے پہن کے نئے گاڑی میں بس خوما پھرا کروں گے اور نگینہ بیگم تمہیں گھر بنا دیا ہے اور کیا چاہیے؟ اب پلے کچھ نہیں ہے نویں گھڑی نہیں لے کے دے سکتا ہاں کیوں؟ دکان میں حصہ نہیں ملے گا ہمیں اس پیسے سے لے دیں ہاں نئے گاڑی وہ وہ پیرا خیال ہے اب پا جی نہیں مانیں گے ساہر ہے اب پا جی کیسے مانیں گے؟ جس بیٹے سے ساری زندگی لیا ہے اس کو دے کیسے سکتے ہیں؟ دینے کیلئے تو دوسرے بیٹے ہیں نا؟ اب پا جی سے اس معاملے پر بات کرنا احمد تو نہیں ہے مجھ میں پر ایک بار بات کروں گا ایک مرتبہ نہیں اگر ہزار بار بھی بات کرنی پڑی نا تو ضرور کریں تڑ جانا اپنے ہاتھ کے لئے پہنہ وہ مالک وہ کافی زوجہ کا جائدان پر اور ہمیں ہمیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی تم بس تباؤ ڈالتے رہنا دکان کے لئے بھی ہوں اور گھر کے لئے بھی گھر کے لئے نہیں نہیں لیکنہ نہیں نہ میں گھر کے لئے نہیں کہہ سکتا میں اپنے ماں پیوں کو اس عمر میں بے گھر نہیں کر سکتا نہ بے گھر کیوں تو مارا کیا خیال ہے مالک نے دکان سے کچھ نہیں بچایا ہوگا اور وہ عباس اٹھا ماسوم بند ہے جس مہکنے میں ہے نا وہاں پہ انڈی کمانیاں فرق بس اتنا ہے کہ وہ لوگ سمجھدار ہیں اور ہم ہم بے وکوف جو کم آیا ان پر لٹا دیا ان کی طرح چھپا چھپا کے نہیں رکھا ہاں 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 کہتا تم ٹھیک ہی رہی ہو پر ہاں نہیں میں تو ہمیش ایسے ٹھیک ہی رہی ہو ہاں 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 کیوں یہاں ہاں 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 کہتا رہی تھی لیکن ابھی ہاتھ خیال آیا ہے کہ کپڑے وہ ٹھیک ٹھاک ہی ہیں وہاں جا کے نئی گھر میں اپنے نوکروں کو دیکھیں اللہ یہ ہے کہ بیگم صاہبہ کے نوکر بھی فیشنیبل ہو گے آر نہیں تو کیا ہنے ہی اور سٹائلش ہوں نوکر بھی سٹائلش ہونے چاہیے ٹھیک ہے امید نوکری ہے چا بس نا ہم 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 کیا ہے اس میں سے گونٹ لے لو نا جو میٹا ہو جائے گا یار پاغلو مالی بات مات کرو اس میں چینی ڈالو مہم میربانی کرو میری جان چھوڑ دو پلیز نہیں چھوڑ سکتا دیکھو شاہستہ میں اولیڈی بہت پریشان ہوں مجھے مزید پریشان مت کرو کیوں پریشان ہے کیونکہ اس گھر میں اگر کوئی گدا ہے نا تو وہ میں ہوں میرے کونہ گدے کا چوٹا بچہ بڑا ہی پسند ہے تو آپ تو بہتا نہیں ہے آپ تو شیر ہے شیر شیر ہوتا نا تو ادھر بیٹھ کے تمہارے ساتھ چائے نہ پیروتا تو کدھر ہوتا ہاں تو فیل بھائی نے بھی گھر بنا لیا پی تیدو اور وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں رہے گی جانتا ہوں کچھ لوگ بہت لکی ہوتے ہیں ان کو گھر پیسہ پیار اور پھر جائدادت میں حصہ بھی ملی رہے ہیں آئے میں بھی بڑا کش کسمت ہوں مجھے میرا مہبت دل گیا اور گھر بھی اب جائداد میں سے حصہ آپ کود مانگ لو نا مجھے کوئی کش نہیں دے گا کیوں تو فیل بھائی نے بھی تو گھر اور دکان میں سے حصہ مانگ لیا اب آپ کو کچھ نہ ملا تو آپ کدھر جائے گا سڑک پہ جا پڑیں گے اور کیا ایے میں نہیں رہوں گا سڑک پہ جب مابا اپنا انسوافی پہ اتر آئے تو پھر سڑک پہ دینا پڑتا کیا مسیبت ہے یار لاؤ دو ادھر چاہ میں تمہاری چاہے میٹی کرو اور پھر میری جان چھوڑو یہ لاؤ اب میرے تمہاری چاہے میٹی کر دیئے اب میرا دماغ کھانا بھند کرو اور جاؤ یہاں سے چلو جاؤ جس از آپ میں پاسی گئے ہیں یار کب دارے پہل بھائی کب دارے پہل بھائی مجھے نہیں پتا اچھے رہے گے میں سے پہل بھائی سب سے کیامت لمکہ رہی بارتا ہے کہنا کیا پہل بھائی میں نے دیا اسے بھی کہنے دیا ہاں جی کیا اچھا رہ گیا تو پہل بھائی جو چاہا انہیں ملا پسند کی شادی گھر اور گھر والوں کی ضرورتوں سے مہم موڑ لیا اور اپنا گھاپی برات گیا اور دیکھنا چاہداد میں بھی حصہ لے گیا اور جو کہنا ہے وہ کھل کے کہے اینے تمیدے نہ باہن دے ابا جی میں اپنے بھائیوں سے حسد نہیں گئے لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے اور میرے بھائیوں میں کتنا فرق رکھا گیا میرا دل دکھتا ہے یہ کسی باتیں کر رہا ہے تو کیا فرق رکھا ہے کیا فرق رکھا ہے ہم نے تیرے میرے بھائیوں میں فرق گماؤں میں آپ کو میرے بھائی جب جب میرا دل تڑپا آپ کو محسوس نہیں تو فیل بھائی کو آپ نے کاروبار شروع کر آدمی تو دائی سرمایا بھی آپ ہینے لگایا تھا ابا جو پڑھائی میں میں بھی اچھا تھا تو میرے لیا آپ کے باس کبھی پیسے نہیں نہ سپارش کی نہ رسطت بھی لیکھ بیٹا ایسے گرے ہوئے کام میں نے تیرے لیے ہی نہیں کسی کے لیے بھی نہیں کیے چل یہ نہیں کیے مل گئے میرے کی لرکی اونٹ کے موں میں زیرا اور جو تنخواہ ہے وہ آپ کے لیے گئے کرز میں چلی جاتی ہے سب بلاد میرے سامنے تھے بات ہیں کرزہ لیا تھا تو تیری شادی کے لیے لیا تھا نا کیا کر دے کون سی شادی وہ شادی جو مجھے مجبور کر کے کی تھی دمکیاں دے کے زور ڈال کے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں آپ کی ستیلی اولا ہوں ہاں کسی باتیں کر رہے تمہیں کہہ لینے دے آج یہ جو کہنا چاہتا ہے اسے کہہ لینے دے آخر ہمیں بھی تو پتا چلے ہم کتنے برے ماں باپ ہیں اچھا جی تفیل کو کاروبار کرا دیا تمہارے لئے رشکت نہیں دی اور مالک بھائی کو اپنے دکان کا مالک بنا دیا اور میں اپنی ہی تنخاہ کے پیسوں کو ترفتا رہا ہوں تو اب تو کیا چاہتا ہے مجھے دکان اور گھر میں حصہ چکے موزی مہتر کیوں بھائی؟ کیوں کہ میں مانگ رہا ہوں آپ مجھے یہ بدائیں آج تک آپ نے میرے لئے کیا کیا تکسیل بھائی کو کاروبر کرا دیئے مالک بھائی کو آپ نے دکان دے دیئے شجاہ کا جو دل کیا اس نے وہ پیئے اور مجھے مجھے آپ نے شائشتہ تھما دی کس تو انشاف کرے بھائی مو اچھا سب نے بھائی زیادہ نیا گھر بنا ریا لیکن ان کا تو اچھا کوئی ارادہ نہیں تھا جھوڑ تھا سب جھوڑ تھا کاروبار بندے کا بھی جھوڑ بولیا تھا اور مابب سے محبت بھی جھوڑ تھی اچھا ساممہ آپ پریشان تو میں کچھ دونوں میں اور پیسے بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے بات پیسو کی نہیں ہے وہ تو اللہ رازق ہے کچھ نہ کچھ ہوئی جاتا ہے مجھے تو سکر ہے جب جداد کے جگڑے پڑے ہوئے کیا 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 جاداد کے کونسی زیادہ چل کوئی تو گھر کو گھر سمجھتا ہے جداد نہیں تنہی تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا کیا وہ گھر کا بٹوارہ کرنا چاہ رہے اور دکان کا بھی تو فیل بھائی نا مجھے امید نہیں تھی انسا جو اپنے ہوئے نا وہ خالی تو فیل کو نہیں ہوا مالک اور اپاس کو بھی ہوئے وہ بھی اپنے اپنے حصے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن امہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اب پلیز انہیں سمجھائے نا خطر میں نے تو اپنی کوشش کر کر کے دیکھ لی اب تو سمجھالے شاید تیری بات مان لی میں ٹھیک ہے میں میں بات کر کے دیکھتا ہوں امید کرتا ہوں کہ مسئلہ حال ہو جائے گا باتا نہیں حال ہوگا یا نہیں تیرے با جی تو پریشانی کہ مارے کانا بھی نہ چھوڑ کے بیٹھے لیں میں بے تو پریشان خطاقہ بس تو بس تو اپنا خیال رکھ اور ابا کبھی خیال رکھے ٹھیک ہے اچھا بس ٹھیک ہے بھٹا بس میری تریلی بہت دعائیں نکلتی ہیں دل سے تو ہی ہے مجھے لگتا ہے سارا کھلا اللہ حافظ بہت رونہ نہیں ہے اچھا میرے بچے خدا حافظ موسیقی 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 مرحبا شجا السلام علیکم توفیل بھائی علیکم السلام آپ کہاں پہنے توفیل بھائی اب بس وہ نئے گھر میں شفٹ کیوں ہوئے تو اج پہلا دن لائے تو ظاہر ہے پہلا دن تھا وہ گھر میں کچھ پکا نہیں تو بس یہ باہر آیا ہوں تکیچے کے لینے کے لیے تو کیا پرانا گھر چھوڑ دیئے کیا آپ نے ہاں بس شجا اب گزارا نہیں تھا ہو رہا یہ یہ کیا کیا آپ نے توفیل بھائی کیا مطلب ہے یار کیا کیا بس سپیتر لگا کرتی ہے اور ماں جی اور اببا جی اور دیکھو سیا جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے نا تو بڑا کچھ بدل جاتا ہے تو کیا رشتے بھی بدل جاتے ہیں کیا نہیں رشتے بدلتے نہیں ہیں اور رشتوں کی جگہ بدل جاتی ہے ماں کی جگہ بیوی کی ماں بندہ جاتی ہے اور باپ کی جگہ اولاد باپ بند کر اپنی اولاد کیلئے سوچنا شروع کر لیتا ہے اور جو ماں باپ نے ساری زندگی اپنی اولاد کیلئے کیا ہوتا ہے وہ وہ انہوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے ہم اپنا فرض پورا کریں گے ان کی مدد کر کے مدد؟ مطلب؟ جو بھی ماں باپ کی ضرورت ہوگی ان کے چار حصے ہوگی بس میں اپنا حصہ دے کیا کریں اکہ اے اللہ توبہ آہ سارا دن نہیں لگ گیا ہے ہے کوئی پانی پلایا مجھے مجھے بھی پلا دو چلو چلو اٹھو جلدی جاؤ اے تو بہ بھئی تھکا دیا آج تو نگینہ نے تھکا نہیں اکا دیا ہے بلکہ آئندہ کے لئے بتا دیا ہے کہ اس کی نظر میں نا ہم سب کی مزدور سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہے اے بھئی وہ ٹھکے دار کی بیوی ہے آخر سب کو مزدور ہی سمجھے گی نا وہ سمجھتی رہ فرواہ نہیں درپڑا تو لیکن میں اس گھر کی بہو ہوں اور وہ اس گھر کی بیٹی ہے یاد رکھی اس بات کو وہ اس گھر کی بہو ہے یہ آپ بھی مت بھولیے گا ویسے میں نے اس گھر کی عزت کے لیے سارا سمان اٹھایا تاکہ کہ ہی اس کو یہ نہ لگے کہ میں جیلس ہوں ہاں بھئی بڑا قیمتی سمان ہے میری بچی کا ارے تفیلے تو پہلے سے مزدوروں کو کہا دیا تھا کہ سمان اٹھا لو لیکن میں نے کہا کہ تفا کرو یہ مزدور جو ہیں کتنی دھہمی سے سمان اٹھاتے ہیں توڑ پھڑ دیتے ہیں جسی لئے تو میں بھی ساتھ لگ گئے تم لوگوں کے میری بچی کا اپنا گھر سیٹ ہو گیا ہے کم اس کم آج رات سکونسا تو سوئے گی میری بچی ہاں ہای اللہ میری شگر لوگ ہو رہی ہے میری شگر ہے کہ میری شگر آج بلکل ٹھیک ہے کوئی نہیں لوگ ہوئی ہاں موندوں میں درد ہے دبا ذرا آکے ذرا پڑو ذرا خدمت کرو کنی امیگی آئے دیکھ لے کس طرح کینچی کی طرح اس کی زبان چل رہی ہے اب یہ سب کچھ مجھے ہوجاں مہا جی وہ بھی یہی کہتا ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کی وجہ سے ہوں ٹیٹ یہ شرم ساں اچھا میں آپ کو دبا دوں پڑا ہو جا پڑا ہو جا مہا جی دباتا ہوں تا میری ممرون لے جا میری تیب زہر لگنا ہے میں نو میں دبا دبا آپ ہی دبا اللہ ہم بس رہندے میں میں دبا دبا دا اس کے سامنے تو تیری زبان بند ہو یوتی ہے وہ گئی تو تو شروع ہو گیا میں دبا تھک گئی ہوں میں صبح سے سیٹنگ کرتے کرتے وہ زائر ہے پورا کر سیٹ کیا ہے کوہ آسان کام تو نہیں ہے ہاں آسان کام بلکل نہیں ہے اسے تو شکر کر رہی ہوں کہ ماما جمیل اور بھا بھی آگے تھے ہلپ کرنے کے لیے لیکن دکھ ہے اس بات کہ تمہارے گھر سے کوئی نہیں آیا موسیقی اللہ موسیقی سوگیا لیکن بڑی مشکنوں سے سویا جو نیا گھر ہے نئی جگہ ہے کچھ دن تو لگیں گے ایڈجیسٹ ہونے میں ہاں نیا گھر نئی جگہ نئی زندگی اور تقریبا نیا گھر ہوں کیا مطلب مجینہ جی اپنا گھر بنا لے سر سے بہت بڑا بوچ اترک ہے اب تو میں نے تیہ کر لیا کیا پنا تو پیسہ ہے اپنی بیلڈنگ پہ لگا ہوں اپنی بیلڈنگ بناو پیسہ کماؤ بڑی بنا لی دوسروں کے لیے بیلڈنگ ہے ہاں ہاں بالکل ایسے ہی کرنا اب جو کماؤ گے نا بس اپنی ذات پہ لگانا ایسے بھی پوری زندگی مفتخوروں کو تم نے فالتے ہوئے گزار دی